فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَعْمَلُوا الصَّوَلِحَاتِ فَجُبَفِّيهِمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَضَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِجْيَمْ وَلَا نَصِیرُوا سو جو لوگ ایمان لائے پچھلی آیت میں کل ذکر گزرا تھا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز کوئی آر نہیں سمجھیں گے اور نہ اس کے مقرب فرشتے اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں آر سمجھیں اور تکبر کریں تو اللہ ان سب کو اپنی سامنے جمع کرے گا اب آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے فَيُوَفِّهِمْ عَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْفَدْلِي اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا عجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عجر دے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْفَدْلِي اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عجر دے گا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا فَيُوَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور بلوگ اللہ کی سوا اپنا کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے اب اس آیت میں مومنوں کو نیک عامال کرنے والوں کو جو زیادہ عجر کی بشارت دیئے اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نکی کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس شخص کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا یعنی جو اب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک ایک تو وہ تھا پیچھے جو اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھتے ہیں اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے جن سے تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا عجر عطا فرمائے گا اور انہیں جب عجر پورا پورا عطا فرما دیا تو پھر اب انہیں اپنے فضل سے زیادہ عجر دے گا اس کا پھر کیا مطلب ہے پھر پورا پورا عجر تو عطا فرما دیا پورا پورا اللہ پاک فرما رہا ہے انہوں کو پورا پورا عجر عطا فرما دیا گیا فرما دے گا تو اب انہیں اپنے فضل سے اب آگے فرما رہا ہے کہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا اور زیادہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود میان کرتی ہیں تبرانی شریف کی بیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کی پک مومن تھی اور پک مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم وہ اس کو پورا کرتی ہیں اس کے تمام احکامات کو بجا لاتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عن بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ ان کا عجر یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا انہیں پورا پورا عجر عطا فرمائے گا انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور ان کو پورا پورا عجر عطا فرمائے گا اب جو آگے فرمایا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ عجر دے گا اپنے فضل سے زیادہ عجر دے گا تو وہ ان لوگوں کے لئے شفاعت کرنا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی تھی جنہوں نے دنیا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی یعنی وہ جو نیک کام کرنے والی ہیں وہ جو پکے مومن ہیں اگر اس شخص کے ساتھ دنیا میں کسی نے نیکی اس کو تو پورا پورا عجر مل گیا اب اس کے ساتھ اگر کسی نے نیکی کا کام کیا تھا کہ اس کسی نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی تو اس کو اجازت دی جائے گی کہ اس کی شفاعت کرو اس کی شفاعت کرو تو اس کو اپنے فضل سے زیادہ عجر عطا فرمائے گا تو جو پکے مومن ہیں ان کو ان کا پورا پورا عجر دینے کے بعد زیادہ عجر کی جو بشارت دی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے وہ جو پکے مومن صحیح اصل مسلمان ہیں ان کے ساتھ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس شخص کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا یعنی ایک تو وہ خود تو بخشے ہی جائیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے بلکہ ان کو کسی اور کو بھی بخشوانے کی اجازت دے دے گا اس کی بھی شفاعت کرو آگے فرمائے یا ایوہنہ سکات جاءکم برہانم اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کبھی دلیل آ گئی بڑی مضبوط بڑی کبھی دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے برہان وَأَنزُلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا ایک تو کبھی دلیل آ گئی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ہدایت دینے والا نور بھیج دیا ایک برہان اور ایک نور ایک قوی دلیل اب جو قوی دلیل ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری طرف نور مبین نازل کیا گیا اس سے مراد قرآنِ کریم برہان کبھی دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نور مبین نور سے مراد جو اللہ پاک نے فرمایا وہ قرآنِ عظیم ہے اس سے مراد قرآنِ پاک ہے تو کبھی دلیل بھی آ گئی اور نور بھی آ گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمانے میں رمض یا اشارہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو جو برہان فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی الگ یا کوئی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کو منوانے کے لیے مثلاً انبیاء اکرام نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے موجزات پیش کیے موجزات ان سے ظاہر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا وجود مسعود آپ کا مبارک وجود اور آپ کی ذاتِ گرامی خود آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پر دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی باہر کی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں اپنی نبوت کو منوانے کے لیے آپ کی ذاتِ گرامی اور آپ کا وجودِ مبارک بذاتِ خود نبوت اور رسالت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود آپ کی ذاتِ گرامی آپ کی ذات مبارک نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے رسالت کی دلیل کے لیے کافی ہے مثلاً حضرت عبداللہ بن رواح ان کا یہ کول ہے ذرکانی شریف کے اندر ان کا یہ کول ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ مبارک میں وحیِ الٰہی جو وحی نبیوں کے پر نازل ہوتی ہیں وحیِ الٰہی موجزات جو انبیاء موجزات نبوت رسالت کی دلیل کے لیے دیتی ہیں موجزات وحیِ الٰہی موجزات اور جو دیگر دلائلِ نبوت ہیں اس کے علاوہ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور سرورِ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجودِ مبارک میں وحیِ الٰہی موجزات اور دیگر دلائلِ نبوت کا اثر اور ظہور اگر نابی ہوتا تو تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا نبوت نبوت کی دلیل کے لیے صرف چہرہ مبارک کافی تھا کہ اگر آپ کے وجودِ مبارک کی اندر آپ کے وجودِ مبارک کی اندر وحیِ الٰہی یا موجزات یا دیگر جو بھی دلائلِ نبوت ہیں اگر ان کا ظہور نابی ہوتا تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا مثلا اس کی مثال پہلے میں کئی دفعہ دے چکا ہوں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ عوضیوں کے کتنے بڑے عالم تھے انہوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو حضور کا چہرہ دیکھ کر ہی ایمان دیا ہے انہوں نے کہا یہ نبی کا چہرہ ہے صرف انہوں نے اسے لیے تو ایسے یہود کے علماء کی اللہ پاک نے تعریف بھی تو فرمائی نا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ مگر بڑے تھوڑے ہیں بڑے تھوڑے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کے اوپر ایمان لاتے ہیں مگر یہود کے جو قصرت علماء کی تعداد تھی وہ تو دلائل نبوت کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور ان کی کتابوں میں جو اللہ نے آپ کی نشانیاں بیان کی تھیں ان نشانیوں کو جانتے بوچھتے بھی ان نشانیوں کو چھپا دیتے تھے یا تبدیل کر دیتے تھے یا لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے لیکن حضرت عبداللہ بن سلام پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے مگر وہ بہت تھوڑے تھے کہ جب انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا دیکھتے سات کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی یا موجز موجزات یا کوئی اور دلال نبوت کا اگر آپ کے وجود مبارک میں ظہور نہ بھی ہوتا تو نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کررم اللہ واجہ القریم مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت خطیجت القبرہ حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت زید بن حارسہ یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی موجزے کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے تھے کسی موجزے کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے تھے ان کے لیے اتنی دلیل کافی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور آپ کی زندگی مبارک کو اپنے سامنے دیکھا تھا اس لیے حضرت عبداللہ بن رواح نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود مبارک میں اگر وحی الہی موجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا آپ کا چہرہ ہی آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا اس لیے پھر پیر میر علی شاہ صاحب وہ پکار اٹھے اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تیر عبدی میں شانا کھا جس شان تھی شانا سب بنیاں اے سورت ہے اے سورت ہے بے سورت تھیں بے سورت ظاہر سورت تھیں بے رنگ دسے سمورت تھیں وچ وحدت پھٹیاں جد کڑیاں دسے سورت راہ بے سورت دا توبہ راہ کے آئین حقیقت دا دسے سورت دسے سورت راہ بے سورت دا توبہ راہ کے آئین حقیقت دا پر کام نہیں بے سجت دا کوئی ویرلیاں موتی لے تریاں سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا پیر میرے لیشاہ صاحب فرمانے لگے پھر یہ جو ان کی سنہ جو ہے یہ کہاں یہ کہاں تمہارا کام ہے یہ تو بس یہ تو مشتاک آنکھیں تھیں جو کہاں جا کے لگ گئیں جو ان سے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں اگر وحیِ الٰہی دیگر موجزات یا دلائلِ نبوت نہ بھی ہوتے تب بھی آپ کا چہرہی نبوت اور رسالت کی دلیل کے لیے کافی تھا اس لئے حضرت بی بی خطایجت الکبرہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کررم اللہ واجہ القریم حضرت زید بن حارسہ اور عبداللہ بن سلام کو پھر دیکھ لیں جو یہ اگریوں کے عالم تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا کسی دلیل یا کسی موجزے کو طلب نہیں کیا نہ دیکھا اور حضور پر ایمان لے آئے اصل اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ چیز فرمائی گئے اور قرآن مجید کو نور مبین فرمایا اور نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے آگے فرمایا فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلْهُمْ فِی رَحْمَتِمْ مِنْهُ وَفَضْلِمْ وَيَحْدِیْهِمْ إِلَيْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ ان کو ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھا دے گا اب اس آیہ مبارکہ کے اندر تین چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کی رحمت اس کا فضل اور اس کی ہدایت تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رحمت سے مراد جنت ہے فضل سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور سراتِ مستقیم کی ہدایت سے مراد ہے دینِ مستقیم کی ہدایت اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سراتِ مستقیم کی ہدایت سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کا دیدار اور عالمِ قدس کی انوار یہ وہ لوگیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامن کو اس کے دامنِ رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ ان کو ان قریب اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا رحمت جنت فضل اس کی وہ نعمتیں جو نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھائے گا اور اس سے مراد یہ کہ اللہ عز و جل کی ذات کا دیدار جنسہ ہے آگے فرمائے یستفتونک قل اللہ یفتیكم فی القلال ان امرعن حلق لیس لہو ولدن ولہو اختن فلہا نصف ما ترک وہو یرسوها علم یکل لہا ولد فان کان تسنتین فلہم السلسان من ما ترک وَإِنْ كَانُونَ اِخْوَةً وَجَالًا وَنِسَاءً فَلِسْظَقَرِ مِسْلُحَ الذِّ الْأُنسَيَائِنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَ دِلُّو وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْخٍ عَلِيمٍ آپ سے حکم معلوم کرتی ہیں آپ کہیے کہ اللہ تمہیں قلالہ کی میراس میں یہ حکم دیتا ہے قلالہ کی جو انہیریٹنس کے اندر جو جو میراس ہے اس کے تقسیم کا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ اور اس کی ایک حقیقی یا علاتی بہن ہو تو اسے اس کے ترکے کا نصب ملے گا اور وہ اپنی اس بہن کا وارث ہوگا اور اگر دو بہنیں ہو تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکے سے دو تہائی ہے اور اگر بہن بھائی وارث ہو مرد اور عورتیں تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے تو اللہ تمہارے لئے اپنے احکام وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمرا نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے خوب جاننے والا تو اب کلالہ کی وراست کے جو چار احوال اس آیت کے اندر بیان کیے اور وہ چار ہیں کی احوال ایک شخص فوت ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو اس کو اس کے ترکے میں سے نصب ملے گا پھر اگر اس کی اس بات ہیں تو باقی ترکہ ان کو ملے گا ورنہ وہ باقی نصب بھی اسی بہن کو مل جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو اس عورت کا تمام مال اس بھائی کو مل جائے گا اسی طرح اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو وہ بھی اس کے تمام ترکے کا وارث ہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت فوت ہو اور اس کی صرف دو یا دو سے زائد حقیقی یا ماں کی طرف سے ستیلا بھائی یا ستیلی بہنے اس کی کوئی حقیقی یا ماں کی طرف سے بہنے ہوں بہنے ہوں تو ان بہنوں کو دو تہائی ملے گا بھائی نہیں بہنے ہوں اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت فوت ہو اور اس کے وارد صرف بھائی اور بہنوں تو ان بہن بھائیوں میں اس کا ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا کہ مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے گا امام بخاری روایت کرتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں بیمار تھا حضرت جابر فرماتی ہیں تو حضور میری عیادت کے لئے تشریف لائے اس وقت میں بیمار تھا اور میں ہوش میں نہیں تھا حضرت جابر بیان کر رہی ہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا حضور نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میری میراس کس کے لئے ہوگی میرا وارث تو کلالہ ہوگا کلالہ کہتی ہیں جس کے نمابات باپ ہوں اور نا جس کی اولاد ہوں بیٹے بیٹیاں تو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میری میراس کس کے لئے ہوگی میرا وارث تو کلالہ ہوگا تو فرائض کی یہ آیت نازل ہوگئی یہ آیت جنسی ہے اب اس حدیث سے چند چیزیں سمجھ میں آئیں کہ بزرگوں کی سوالہین کی استعمال شدہ اشیاء جو ہیں اور ان کی جو آثار ہیں اس سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے کہ حضور نے اپنے وضوح کا بچا ہوا پانی ان کے اوپر چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے آثار کا بھی ظہور ہے اور دوسرا اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اکابر جو ہیں ان کو اساغر کی ایادت کرنی چاہیے وہ اگر کرنا چاہیں بڑے بزرگ تو اساغر کی ایادت کرنی چاہیے بھلے وہ بیمار لاہور میں ہو بھلے وہ پنڈی میں ہو وہاں جا کر بھی ان کو دیکھ لینا چاہیے ان کی ایادت کرنی چاہیے تو اکابر کو اساغر کی ایادت کرنی چاہیے اور ایک چیز یہ کہ سوالہین کے استعمال شدہ جو چیزیں ہیں ان سے برکت حاصل ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے تیسرا یہ اب حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جن کے پاس جن کو خدا نے علم اطا فرمایا ہے ان سے مسائل پوچھنے چاہیے اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ والد ما باپ ہوں اور نہ اولاد ہوں اس کو کلالہ کہتے ہیں کیونکہ اس وقت حضرت جابر کی صرف بہنیں تھی نہ والدین تھے نہ اولاد تھی تو کلالہ کی تعریف میں جہاں یہ کہا ہے کہ اس کا والد نہ ہو اس سے مراد ہے ماں باپ دونوں نہ ہو دونوں نہ ہو اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی نہ ہو اور اس کی بیٹی بھی نہ ہو اللہ پاک نے فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تدلو اللہ تمہارے لئے اپنے احکام وضاحت سے بیان فرماتا ہے واللہ بکل شیئن علیم تاکہ تم گمرانہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے صدق اللہ تعالی و باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لئے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں